اگر آپ ایک کنال کے پلوٹ پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے بھی زیادہ موجود نہ ہو اور آپ کو پلوٹ بھی ایسی جگہ پہ چاہیے ہو جہاں پہ آپ کے بچوں کی تعلیم کیلئے سکول بھی آلیڈی موجود ہو جہاں پہ مساجد بھی آلیڈی موجود ہو جہاں پہ پارکس بھی آلیڈی موجود ہو اور جہاں پہ ممبرز اپنے پلوٹ پہ خود بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور سوسائیٹی کی طرف پہ بہت سارے ویلاز بنا کے آلیڈی ممبر کو ہینڈ آور کیے جا رہے ہوں یہ تمام چیزوں جو ہیں کپیٹل سمارٹ ہٹی آپ کو آفر کر رہے ہیں اور کنال کے پلوٹ با کبزہ پلوٹ آپ لے سکتے ہیں صرف چھبیس لاکھ اسی ہزار پے کی ڈاؤن پیمنٹ سے یاد رہے سوسائیٹی نے ریسنٹلی ڈیویلپڈ اور پوزیشنبل پلوٹس لانچ کیے تھے جس میں ایک کنال کے پلوٹ کیمت تھی ایک روڑ چونتیس لاکھ روپیا اور ایک روڑ چونتیس لاکھ روپے میں کوسٹ آف لینڈ اور ڈیویلپمنٹ چارجز دونوں شامل تھے یعنی آپ کو پلوٹ کو ایکسٹر چارجز پے نہیں کرنے انٹل اور انلس کوئی کورنر یا پارک فیس یا مین روڈ پلوٹ آپ بائے نہیں کرتے کوئی کسی قسم کے ایکسٹر چارجز آپ کو پے نہیں کرنے اور یہ پلوٹ جو آفر کر جا رہے ہیں یہ ایسے ایریاز میں آفر کر جا رہے ہیں جو آلیڈی پوزیشنبل ہیں جیسا کہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں اوورسیز ایس سیکٹر بی کی یہ ایک سیکٹر ہے اوورسیز ایس کا جو آلیڈی سارا ڈیویلپڈ ہے اور سارا پوزیشنبل ہے اور تمام مینٹیز یہاں موجود ہیں بیکگرونڈ میں آپ کو جو ویلاز نظر آ رہے ہیں سوسائیٹی کی طرف سے ایک کنال کے 48 ویلاز جو تھے لانچ کیا گیا تھے 2020 میں 24 ویلاز تھے جورجین سٹائل میں اور 24 ویلاز تھے کنٹیمبری سٹائل میں جو سوسائیٹی نے آفر کیا تھے آج کی ڈیٹ میں ان ویلاز کا تقریبا سپٹمبر میں وہ میمبرز کو پوزیشن کے لیے لیٹرز جا چکی ہیں اور بہت سارے میمبرز ایسے ہیں جن کو بائی دیسمبر 2023 تمام ویلاز کا پوزیشن ہینڈ آور کر دیا جائے گا یاد رہے کہ کپیٹل سمارٹریٹی میں یہ جو پلوٹس آپ کو آفر کیا جا رہے ہیں یہ 30% پر آپ کو پلوٹ نمبر ایلوکیٹ ہوگا یعنی کہ 40 لاکھ 20 ہزار پر آپ کو پلوٹ ایلوکیٹ ہوگا اور 26 لاکھ 80 ہزار سے آپ پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اور 30% پوزیشن بھی لے سکتے ہیں سوسائیٹی نے بیسی کلی یہ پولیسی اس لیے نکالی تھی کہ سوسائیٹی کے یہ پلوٹ جو تھے یہ ریزرگ پلوٹ تھے پر ویلاز پرپس یعنی سوسائیٹی نے جیسے یہ والے 48 ویلاز آپ کو نظرہ آرہے ہیں بنا کے سیل کیے تھے اس طرح سوسائیٹی نے اور بھی پلوٹ ریزرگ کر رکھے تھے جن پر ویلاز بنا کے سیل کیے جانے تھے اس لیے سوسائیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پلوٹ جو میمبر کو 30% پیمنٹ پر ہینڈوور کر دے جائیں اور جو میمبر چاہیں اپنے پلوٹ پر کنسٹرکشن کر لیں اور جو چاہیں وہ پلوٹ کو انویس پرپس کے لیے منٹین کر لیں جیسے میں نے بات کی تھی لینئر پارکس کی تو یہ جو لینئر پارکس آپ کو نظرہ آرہے ہیں یہ سوسائیٹی میں اکروس آل سیکٹرز جاتے ہیں یعنی کہ آپ اے بلوک سے لے کے ایک اے بلوک تک جاتے ہیں ہر ایک سیکٹر کے ساتھ یہ پارک کنیکٹڈ ہے اور 4.4 کلومیٹر کی لیندھ ہے میں نے ایک پریویس ویڈیو بنائی تھی اوورسیز ایسٹ سیکٹر ایچ کی اسے میں نے یہ پارکس ایکسپلین کیا تھا کہ 4.4 کلومیٹر لیندھ ہے اور 220 فیڈ ویٹھ ہے اگر آپ ایمیجن کریں یہ وہ میں پارکسی بات کر رہا ہوں جو بلوک کے اندر سے گزرتے ہیں یہ جو آپ کو فلاور شو پارک نظر آرہا ہے یہ 280 کلال کا یہ ایک سیکٹر بلکل سینٹرل پارک ہے اور یہ سیپرٹ پارک ہے اس کا ان پارکس کو کوئی لینک نہیں ہے یہ سوسائیٹی کی طرف سے گرینری کو منٹین کرنے کے لیے عام طور پر فارم آسزز میں ہوتا ہے کہ آپ کے تقریبا 60-70% ایریا اوپن رکھا جاتا ہے 40% پر کنسٹرکشن کی جاتی ہے اس کیس میں کیپٹل سمارٹٹ نے انشور کیا ہے کہ ہم اپنے تمام میمبرز کو اٹلیسٹ 50% ایریا اوپن دیں کہ ان کو وینٹلیشن ان کی ہلتھی انوارمنٹ کے لیے تمام چیزیں ان کے ڈوستر پر اویلیبل ہوں یاد رہے کہ یہ جو بلوک ہے اوورسز ایسٹ یہ نیر بائس کے تمام انٹیز مجود ہیں پیچھے بیگراؤنڈ میں آپ کو 50 پیٹ کا ہوسپٹل اس کے علاوہ سوک اس کے علاوہ گرانڈ سینٹرل مسجد یہ ایک مسجد ہے سیکٹر مسجد ہے یہ تقریباً آٹھ کنال میں موجود ہے اور باقی جو پیچھے مسجد بن رہی ہے وہ ای تنک 48 کنال میں مسجد ہے اراؤنڈ پچاس کنال بنتے ہیں یہ سوسائٹی کی طرف سے تمام میمبرز کو فسیلیڈیٹ کے جا رہا ہے ایون دو ابھی تک سائٹ پر ایک میمبر بھی نہیں رہا تھا بلکہ انفیکٹ ریسنلی تین میمبرز نے مووو کیا ہے آنے والے دنوں میں بہت سارے میمبرز اور بھی مووو کریں گے لیکن سوسائٹی کی یہ پرومیس تھا کہ ہم اس ایریا کو لیوے بل بنائیں گے کیپٹل سمارٹ نے جو پرومیسے شروع سے کیے تھے جو شروع سے سوسائٹی نے USPز جن کی بیس پر لانچ کیا تھا سب سے پہلے کیپٹل سمارٹ ریٹی کا انٹرچینج موٹر وے پر بارہ ارب روپیہ دے کے فیز آلیڈی اپروف کروایا جا چکا اور انٹرچینج آپریشنل لیو سے کھول دیا گیا ہے نمبر ون نمبر ٹو کپٹل سمارٹ ریٹی کا چار سو فیٹ کا روڈ اگر آپ کپٹل سمارٹ ریٹی کی مین بلیورد دیکھیں تو فور ہنڈڈڈ فیٹ کی بلیورد اس وقت کسی اور سائٹی کے باس موجود نہیں ہے نمبر تری پیٹر ہیلیٹائن کا دیزائن کیا ہوا کال فورس نمبر فور اور آپ کو یہ فیزیلیٹیز نظر آ رہی ہیں کہ یہ لینئر پاکس یہ دیویلپڈ اور پروزیشنبل پلوٹ آج کی تاریخ میں ممبرز کو آفر کیے جا رہے ہیں صرف اور صرف سوزائیٹی کی طرح سے 20% ڈاؤن پیویمنٹ پہ یعنی 26 لاکھ 80 ہزار پہ یہ پلوٹ بک کرواستے ہیں جو کہ بہت ریزنبل کاؤسٹ ہے اگر آپ کپٹل سمارٹ ریٹی لہور سمارٹ ریٹی بکنگ کو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیز رول آئے کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولیں ریزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ